جہلیت کے دور کے جہالت کے دور کے نکاؤں کو پڑھ کے دیکھیں اور آج کے مغربی معاشرے کو دیکھ لیں جسے لوگ آج کا جدید معاشرہ اور جدید دور کہتے ہیں خدا شاہد ہے دونوں کے رسوم و رواج ایک جیسے ہیں بس فرق اتنا ہے کہ وہ قدیم جہالت تھی یہ جدید جہالت ہے وہ آج سے چودہ سدھیوں پہلے کی بات تھی اور آج کی جہالت اس دور کی ہے جہاں لوگ اپنے آپ کو پتنی کیا سمجھ رہے ہیں ستاروں پہ کمند ڈالی جا رہی ہیں چاند تک پہنچا جا رہا ہے لیکن میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ وہ طریقے اور آج کے طریقے بلکل من نوان ایک جیسے چل رہے ہیں کس انداز میں جب عورت کو مہواری شروع جاتی ہے یا ہمیں حیزہ جاتے منسزہ جاتے تو ان جو حلا کا یہ عقیدہ تھا کہ عورت پلید اور نپاک ہے اس کو لیدہ کمرے میں بند کر دی جاتا اس کو نکلنے نہیں دیتے وہیں اس کا کھانا پہنچاتے اس کا میل جول ختم کر دیتے جب تک اس ٹیمنسز ختم نہیں ہو جاتے تنی اور ختم نہیں ہوتا اس کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے وہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتی وہ منحوس قرار دی جاتی قید کر دی جاتی لوگ کعبے میں پہنچتے تھے مرد بھی کپڑے اتار دیتے عورتیں بھی کپڑے اتار دیتی اور کپڑے اتار کر مرد اور عورتیں الف ننگی ہو کر رب کے گھر کا تواف کرنے لگ جاتے اللہ کے گھر کے ارد ارد گھومتے تھے بتلائیے کیا آج وہ دور نہیں جہاں مرد بھی ننگی ہو رہے ہیں عورتیں بھی ننگی ہو رہی ہیں اسلام کے آنے سے قبل آقے علیہ السلام کی بے ست سے قبل بھی وہی دور تھا اور آج کی جدید جہالت برے دور اور مغرب کے اندر بھی وہی چیزیں چل رہی ہیں مرد بھی بے لباس ہوتے جا رہے ہیں عورتیں بھی بے لباس ہوتی جا رہی ہیں اور بے حیائی کا سریام ارتکاب کرتے پھر رہی ہیں فرق نہیں آیا جدت نہیں ہے جدت اگر آہی ہے تو روشن خیالی اگر آہی ہے تو اسلام لے کے آیا ہے آقے علیہ السلام وہ ضابطے اور قلیے لے کے آئے ہیں جس نے ابن آدم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو قابع کا ننگا تواف کرتے پھر رہے ہیں عورت کو کاروبار کے حقوق حاصل نہیں کاروبار نہیں کر سکتی عورت کا میعہ مر جائے باپ مر جائے عورت کو مراز سے حصہ نہیں ملتا اس کا حق ہی نہیں ہے کہ اسے باپ کی کمائی سے کچھ مل جائے اس کو اس کے میعے کی کمائی سے کچھ مل جائے آج بھی کیا یہی نہیں ہو رہا آج بھی عورتوں کی مراز کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں آج بھی ان کا حق کھایا جا رہا ہے باپ خود نہیں دیتا بھائی نہیں دیتے رشتہ دار نہیں دیتے اس کا حق کی کیا ہے جس کو سب سے زیادہ ضرورت تھی کہ اس کو مراز اور مال دیا جائے وہ تو باہر نہیں نکل سکتی وہ تو ہارڈ ورکنگ نہیں کر سکتی وہ مردوں کی طرح محنت مزدوری نہیں کر سکتی اس کے رب کھنات نے بنائے کچھ اس انداز سے ہے تو جس کو زیادہ ضرورت ہے اس وقت بھی مراز کا حق ختم کر دیا گیا اور آج کے اس جدید دور میں بھی مراز کا ختم کر دیا گیا اس بیٹی کو واپس نہیں آنے دیتے جو اپنا حق مانگ لے اس کو میں کے نہیں آنے دیا جاتا جو اپنا حصہ باپ کی کمائی کا حصہ مانگ لے بائیوں سے آنے دیتے اور اگر باپ اپنی زندگی میں اپنی جائے داد کا اور پراپرٹی کا بٹوارہ کر دے تو بیٹیوں کو سرے سے نکال دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس دور میں بھی تھی جب اسلام نہیں تھا اور آج بھی ہیں جہاں آج بھی اسلام نہیں ہے جہاں یعود و نصارہ کفار اور مشرقین کی حکومتیں ہیں وہاں بھی یہ سلسلہ جب وہ چلتا جا رہا ہے